انہوں نے شاہد ویاں کھانے چلے ہیں اب وہ ویاں کھانے جا رہے تھے تو وہ دولہ جو ہے وہ لوگوں سے کہنے لگا کہ یا رکھے چلے ہیں اس سے کھانا ملے گا اب وہ ساتھ جو بڑھاتی جا رہے تھے انہوں نے کہا تیرا بیڑا تر جائے اور تیری بھائی تو سانو ملنا ہے تو سانو ملنا ہے انہوں نے اس کی مثال یہ ہے کہ ہم دنیا میں لوگوں کی اصلاح کرنے آئے ہیں اور ہمیں یہی نہیں پتا کہ مجھے کیسا ہونے ہیں کتنا بڑا علمی ہے بتاؤ دیکھو انسان میں اور جانور میں فرق ہے انسان اور جانور میں فرق کیا ہے پابندی کا انسان کی زندگی پابند ہے جانور عزاد ہوتے ہیں اچھائی کی تلقین کرتے ہو اس لیے تم بہترین ہو بہترین ہو یہ ہوتا ہے جو دوسروں کو راہی راست پہ لاتا ہے یہ بہترین آدمی ہے جناب یہ دوسروں کو راہی راست پہ لاتا ہے یہ بہترین آدمی تو یہ ہے اس لیے کتنے ہیں بہترین اگر وہ دوسروں کو راہ راست پہ نہیں لاتا پھر یہ بہترین نہیں ہوتا کوئی بہترین سا smoking سب کو کہتا ہے بہترین کوئی مولانا تارکھ جیمیل سب کو کل پرسو یہاں پہ آئے ہوئے تھے تو وہ کوئی کہتا ہے مولانا تارکھ جیمیل بہترین آدمی کس بات میں بہترین ہو کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کو راہ راست پہ لاتے ہیں اس لئے بہترین کہتے ہیں سب کو کیوں نہیں کہتے ہیں بہترین تو جس کا جو کام ہے اگر وہ کام ہی نہیں کر رہا تو پھر بہترین کیسے بات کا ہے انسان اور جانور کا فرق کیا ہے پابندی کا اگر یہ پابندی نہیں کرے تو پھر میرے دوستو یہ انسان نہیں ہے پھر یہ جانوری ہے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں میرے پیارو میرے دوستو بڑا جاگ کے بات سنو بڑا جاگ کے بات سنو اور جاگ کے زندگی گزارو ورنہ لٹے پٹے جاؤ گے یاد رکھو یہ زمانہ بڑا بے رحم ہے یہ نہیں چھوڑتا انسان پھر اس طرح ہو جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب تم پہ ساری قوم میں اس طرح ٹوٹ پڑے گی تمہیں کھانے کے لئے جس طرح دستر خان پہ ایک دوسرے کو دعوت دیجئے بھوکے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں دستر خانہ لگے آو جی کھاؤ جی کھاؤ جی اس طرح تم پہ دوسری قوم میں ٹوٹ پڑے گی ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ لٹو انہوں لٹو تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم بہت کم ہو جائیں گے ہم اتنے تھوڑے ہو جائیں گے کہ لوگ ہمیں لٹ پٹ لیں گے آپ نے فہمین نہیں تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگی تمہیں بہت زیادہ تعداد ہوگی کہ جی پھر کیا ہو جائے گا جب تعداد میں زیادہ ہوگی پھر ہوگا کیا ہم کیسے لوگ نیچے آ جائیں گے تو آپ نے فرمایا تمہاری تمہاری مثال یہ ہو جائے گی جیسے سمندر کی جھاگ ہوتی سمندر کی جھاگ تم سمندر کی جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے جو کوئی جس کی اپنی کوئی سوچ سمندر چلتا ہے بے قیمت ہو جاؤ گے تم بے قیمت کہ یا رسول اللہ کیوں ہو جائیں گے بے قیمت آپ نے فرمایا تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی وہن کی کہ جی وہن کیا ہوتا ہے فرمایا وہن ہوتا ہے موت کا خوف اور دنیا سے دنیا کی زندگی سے محبت اس کو کہتے ہیں وہن جب دنیا سے محبت کرنے لگو گے موت سے ڈرنے لگو گے تو بے قیمت ہو جاؤ گے آج ہماری ساری محنت میرے دوستوں دنیا سوارنے کی ہے غور کرو خدا کے لئے یہ کوئی نہیں بتاتا یہ باتیں کوئی نہیں کہہ رہا کہ کیا کرو ہر آدمی یہ تم جہاں پڑھتے ہو تو کیا کریں ڈگری لے لو کام بن جائیں گے ڈگری لے لو کام بن جائیں گے تو جن لوگوں نے ڈگری لے لو ان کے کام بن گئے پوچھو درہا ان سے جا کے کتنے لوگ ڈگریہ لے 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 تعلیم پہ کروڑوں روپے لگ رہا ہے کروڑوں روپے عربوں روپے خرش ہو رہے ہیں تعلیم پہ اور بے قیمت تعلیم بے قیمت تم تو یہاں پڑھ رہے ہو میں ان لڑکوں کو جانتا ہوں جو باہر سے پڑھ کے آ رہے ہیں جن کے ماں باپ کے پاس سوڑے پیسے زیادہ ہیں وہ باہر سے پڑھا رہے ہیں کہ جو کیا کہنے کے لیے جی انہوں نے آکس فورڈ سے کیا ہے یہ لنڈن سکول آف ایکنومکس سے پڑھے ہیں یہ فلان جگہ سے پڑھے ہیں یہ فلان جگہ سے نام لگانے کے لیے میں باہر سے پڑھ کے آنے والوں کو بھی جانتا ہوں باہر سے پڑھ کے آئے ہیں خدا کی قسم نوکری نہیں مل رہی انہیں ڈگنیاں ہاتھ تو پکڑی ہیں باہر کی ڈگنیاں ناکام کیونکہ آواز غلط لگائی ہے یہ غلط آواز ہے یہ غلط سوچ ہے تعلیم کیا ہے تعلیم تو بزنس ہے کاروبار ہے یہ اب تعلیم کاروبار ہے ایک ایک سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے ایک ایک سبجیکٹ کی ٹوشن کے لیے بیس بیس ہزار روپے دے رہے ہیں اور بے قیمت دھوکہ زندگیاں اسے نہیں بنتی ملے پیارو زندگیاں بنتی ہیں اللہ کے حکم پہ آنے سے اور حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہنے اسے زندگی بنتی ہے حضور کی زندگی سیکھ لو ورنہ دنیا میں رسوا ہو جاؤ گے میں آپ کو بتا دوں دو پیسے قیمت نہیں رہے گی خدا کی قسم اگر نبی کی زندگی نہ سیکھی یاد رکھنا اللہ ہمیں اللہ نہیں چھوڑے گا کیونکہ ہم سب سے بہترین لوگ ہیں اللہ نے میں سب سے بہترین زندگی دی ہے سب سے بہترین نبی دیا ہے سب سے بہترین کتاب دی ہے سب سے بہترین زمانہ دیا ہے اور ہم اسے پروائی نہ کریں اس کی ہم اس کی پروائی نہیں ہم بے لگام زندگی کے ادارے جو مرضی کریں اور پھر کریں ہم مسلمان ہیں کامیوں کیوں نہیں ہوتے دنیا میں مسلمان اس سے کامیوں میں کی زلیل ہے بتاؤ کیا حال ہے مسلمان کا بتاؤ کیا قیمت ہے ہماری مسلمان اور دنیا میں زلیل ہوگا یہ نہیں ہو سکتا یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ تم عزت والے ہوگے تم ایک نمبر رہوگے اگر تم مومن ہوتا ہو یہ کیا ہو گیا ہمیں کوئی تو سوچو یہ تمہارا وقت ہے یہ تمہارے یوتھ ہے تم لوگوں کو لوگ سیاسی بخصد کے لئے استعمال کرتے ہیں کہ جی ملک وہ سارے سیاستدان دھوکہ دیتے ہیں کہ جی یہ طالب علم یہ سٹوڈنٹ یہ ان کو آگے کرو جی یہ یہ گولیاں کھائیں گے ملک میں انقلاب لائیں گے یہ انقلاب آئے گا یہ انقلاب کون سے آئے پتہ ہیں یہ جو کہتے ہیں یہ جماعتیں جو کہتی ہیں سیاسی جماعتیں کہتے ہیں یہ اس کی ایک عمد چلی جائے اس کی ایک عمد آجے انقلاب آئے گا یہ کون سے انقلاب ہے یہ وہ انقلاب ہے جس کے بارے میں کتاب میں ایک کتاب میں بات لکھی تھی انہوں نے کہا ایک بندر بیٹھا تھا اوپر شاکھ پہ تو نیچے سے ایک دوسرا بندر گیا وہ آہستہ ہستہ چڑتا 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 اس بندر کی ٹانگ پکڑی اس بندر کی ٹانگ پڑھ کے پیچھے نیچے کے کھینچ کے نیچے گرا دیا اور خود وہاں بیٹھ گیا اسے کا انقلاب آگیا یہ وہ انقلاب ہے دھوکہ دے رہے ہیں سیاستدان دھوکہ دے رہے ہیں تم لوگ انقلاب اس طرح نہیں آتے انقلاب انقلاب کا پہلے مطلب سمجھو کیا ہے بتائے انقلاب کا مطلب مطلب کیا ہے کوئی بتاؤ انقلاب کے لفظ ہی مانے کیا ہے کسی کو پتا ہے انقلاب دلوں کا پھر جانا انقلاب قلب کی جمع ہے قلب اگر آپ میری طرح وارد کسٹمر ہیں تو there is more to celebrate کیونکہ ہم بن گئے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے اور best network قلب کہتے ہیں دل کو دلوں کا پھر جانا اس کو انقلاب کہتے ہیں تو یہ انقلاب ہے دل پھریں گے اسے دلوں کا پھر جانا کس طرف پھر جانا دل کا پھر جانا دنیا سے آخر کی طرف مال سے آمال کی طرف کہ مال سے کام نہیں بنتے کام بنانے بلی ذات اللہ کی ہے میرے مسئلے دنیا میں کوئی حل نہیں کر سکتا اللہ حل کر سکتے کسی کی حد میں کچھ ہے ہی نہیں میرے مسئلے کیسے ابتر ہوگے ایک سیاسی لیڈر آکے اعلان کرتا ہے کہ میں لوگوں کے مسئلے حل کر دوں گا بخواس جھوٹ تو اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتا کسی کیسے کرے گا تیرے اپنے مسئلے حل نہیں ہو رہے تو کہہ رہا میں ان کے مسئلے حل کر دوں گا دھوکہ تیرے رہوں گا مسئلے حل کرنے باری ذات صرف اللہ کی ہے اور کوئی کسی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا یاد لکھو یہ اس دھوکے میں نہ پڑھنا اگر کوئی آپ کو دھوکہ دے کہ میں آپ کے مسئلے حل کر دوں گا تو کوئی جھوٹ نہ بولو مجھ سے یا جھوٹ نہ بولو تم تو اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے میرے کیسے کرو گے مسئلے حل کرتے اللہ اور اللہ نے مسئلے حل کرنے کے لیے کیا فارمولہ دیا ہے یہ بتانا ہے میں نے آپ کو جب میں یہاں آکے بیٹھو یہ بتانا ہے کہ مسئلہ ہمارا ہے کیا اور کون حل کرے گا ہمارا مسئلہ دنیا نہیں ہے میرے دوستو ہمارا مسئلہ آخرت ہے پہلے سمجھ لو بات اپنی دنیا کوئی نہیں سوار سکتا یہ دنیا دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی آئیڈیال ہوم کوئی نہیں بنا سکتا یہ آئیڈیال ہوم ہے ہی نہیں بنا وہ کیسے کہ میں زیادہ زیادہ یہاں کس بات کی محنت ہو رہی ہے کہ زیادہ زیادہ مال کیسے کماؤں زیادہ چیزیں کیسے کٹھی کروں زیادہ بڑے گھر کیسے بناوں پوڑی گاڑیاں لے لوں میں عزت والا بن جاؤ یہ اس کی محنت ہو رہی ہے اور یہ کسی کے بس میں ہے ہی نہیں یہ کسی کے اختیار میں نہیں کیونکہ روزی اللہ نے تیہ کی ہوئی ہے یہ تیہ ہوگا ہے روزی یہ تیہ ہوگا ہے روزی یہ تیہ ہوگا ہے روزی یہ مرضی محنت کر لو روزی نہیں بڑھا سکتا کوئی بھی ہاں روزی میں برکت آتی ہے روزی بڑھتی ہے نہیں برکت آتی ہے جب برکت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے برکت آتی ہے تو میرے دوستو یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہوا ہے اللہ اس میں مطمئین کر دیتے ہیں اس میں اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اس میں برکت کہتے ہیں اور جب برکت اللہ اٹھا لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر بے شمار روزی میرا ایک جانے والا دوست ایسا ہے جس کی انکم مہینے کی ساٹھ سے ستر ٹھلٹھ ٱھ لاکھ روپے انکم ہے اس کی صرف کرائے آتے ہیں ساٹھ ستر لاکھ کرائے آتا ہے صرف کرائے آتا ہے اور ایک وہ اور جیسٹی بیوی اور ٹیم بچے ہیں اور بچوں کی بھی شادیاں ہو گئی ہیں سب کی شادیاں ہو گئی ہیں ایک کی رہ گئی سوری دو کی ہو گئی ایک کی رہ گئی وہ مجھے کہتا ہے کہ بس دعا کرو یار حلات چھوانی میں نے کہہ حالات تھیں کیا ہوا کہتا ہے یار پوری نہیں پہن دی پوری نہیں پہن دی تیرے ساتھ ستر لاکھ پر تیری صرف کرائے آتے ہیں خرچے بڑے تنقیبت اسی خرچے بڑے اور جس پہ اللہ جس کو اللہ برکت عطا فرماتے ہیں اس کی تیس زار پر سیلری ہوتی ہے وہ کہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے بڑا کرم ہے بڑی میرے بانی اللہ اللہ اس کو تیس میں پورا کرنے جا رہا ہے اس کا ستر لاکھ میں پورا نہیں ہو رہا ہے اس کا تیس میں پورا کرتا ہے اس کو کہتا ہے برکت یہ برکت یہ کونسی برکت ہے یہ وہی برکت ہے جو اوپر اوپر بتایا گیا یہ عبداللہ ابن مرسود رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں تھی ان کو کہا گیا کہ یہ امیر المومنین نے تجھے پیسے بیجے سو دینار اور سو دینار آج کل کا سو دینار کو ملٹیپلائی کو تو کروڑ پر بن جاتا ہے یہ بیجے کس لیے ہے کہ تیری بیٹیاں ہیں انہوں نے کہا مجھے تو اس کی ضرورت نہیں انہوں نے کہا تیری بیٹیاں ہیں انہوں نے کہا میں نے اپنے نبی سے سنا ہوا ہے جس کے گھر میں شام کو سورہ واقعہ پڑی جائے گی وہاں فاقہ نہیں آ سکتا یہ میرے نبی کا فرمان ہے میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے اب مجھے کوئی خوف نہیں اس کا تم لوگ جتنے ہو جو بچے آگے اپنا مشتقبل نیابی پریکٹیکل لائف شروع کرنے والے ہیں اوہ خدا کی قسم نبی کی زندگی سیکھو نبی کی زندگی سیکھو کنفرم روزی پڑھو جو میں یہ یونیورسٹی چھوڑ کے چلے جاؤ نہ پڑھو یہ پڑھو پڑھو لیکن اس سے کام نہیں بنے گی یاد رکھنا یہ اس نیت سے پڑھو کہ میں یہ یونیورسٹی میں پڑھ کے اچھا انسان بننا چاہتا ہوں اس نیت سے پڑھو اس لیے اس لیے نہیں کہ میں ڈگری لے کے میری دنیا بن جائے گی دنیا اس لیے کوئی نہیں بننی اس سے اچھا انسان بننے کے لیے نیت سے پڑھو علم حاصل کرو علم حاصل کرو اس لیے کہ میں اچھا انسان بننا چاہتا ہوں یہ نیت رکھو اور رزق کہاں سے آئے گا رزق کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامال بتائے ہیں جو یاد رکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں قرآن کی ایک آیت ہے اسی جانتا ہوں جو اس پہ عمل کر لے اس کے دنیا اور آخر کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کونسی آیت ہے فرمایا وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُكْهُ مِنْ حَيْسُ اللَّهِ يَحْتَصِبُ تم یہ آیت اس پہ عمل کر لو کیا؟ اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دو وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهِ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو کیا ہوگا؟ دو ہی نام ملے گے نافرمانی کے کام چھوڑنے پر دو ہی نام ملے گے ایک تو اللہ ہر تنگی پریشانی مشکل سے نکلنے کا راستہ خود دکھائے گا اور دوسرا روزی جو ہمارا مسئلہ ہے سب سے بڑا جس کو ہم نے بنایا ہے سب سے بڑا مسئلہ وہ وہاں سے آئے گی جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جاتا یہ وہاں سے آئے گی یہ عمل بتایا اللہ کے نبی نے کہ یہ اس عمل سیکھ لو کامیاب ہونے کے لئے حضور نے عمل بتائے ہیں کہ کامیاب کیسے ہو جاؤ گئے تم کامیاب ایک صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں چھوٹا سا کوئی ایک عمل بتا دیں ایسا کہ میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ نہ کامی نہ دیکھنی پڑے نہ دنیا میں نہ آخرت میں آپ نے فرمایا اچھا اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کبھی تھکتے نہیں تھے جو سوال کرتا رہتا تھا آپ جواب دیتے رہتے تھے مجھ سے کوئی تیسرا سوال کرتا میں کہتا ہوں یا بس کر اللہ کی نبی کبھی ایسا نہیں فرماتے تھے بس کر اللہ کی نبی کہتے تھے پوچھتے رہو بتا تھی پوچھتے رہو بتا تھی اس نے کہا جی عمل بتا دیں تو آپ نے فرمایا اچھا تو لوگوں پہ غصہ نہ کیا کر تیرے دو جہان بن جائیں گے اس نے کہا جی آج کے بعد میں آپ سے بادہ کرتا ہوں لوگوں پہ غصہ نہیں کیا ایک کوئی اور بتا دیں ان کا بھی دل نہیں بھرتا تھا ایک اور بتا دیں آپ نے فرمایا اچھا پھر ایسا کر کسی سے سوال نہ کیا کر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں اپنا مسئلہ کسی کو نہ کہیں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ بتائیں اللہ ہی سے مانگنا سیکھ لے تیرے سارے مسئلے حل ہو جائیں اس نے کہا جی چھیک ہے آج کے بعد کسی سے سوال بھی نہیں کروں گا ایک اور بتا دیں ایک اور بتا دیں آپ نے فرمایا ایسا کرو اثر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے ستر دفعہ استغفار کر لیا کرو ستر دفعہ استغفار رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی استغفر اللہ استغفر اللہ ستر دفعہ کر لیا کرو کہ اس سے کیا ہوگا اس سے اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے اللہ تیرے ستر سال کے گناہ معاف کر دے اب اس نے کیا کہا کیسے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے ستر سال کے گناہ ہوئی نہ تو اگر آپ میری طرح وارد کسٹمر ہے تو there's more to celebrate کیونکہ ہم بن گئے ہیں پاکستان کے سب سال نہیں ہے تو آپ نے فرمایا پھر تیرے ماں باپ کے گناہ ماف ہو جائیں گے انہوں نے کہا جی ماں باپ کے بھی نہ ہوں تو پھر آپ نے فرمایا پھر تیرے خاندان والوں کے ماف ہو جائیں گے انہوں نے کہا خاندان والوں کے بھی نہ ہو آپ نے فرمایا تیرے ہمسائیوں کے ماف ہو جائیں گے جا مجھے کرو یہ فورمولا اللہ کے نبی نے پوری امت کو بتایا ہے کہ یہ کر لو یہ عامال کر لو تمہارے مسئلہ حل ہو جائیں گے لوگوں پہ غصہ کرنا چھوڑ دو میرے دوست زندگی سیکھو نبی کی میرے پیارو یہ یہاں اب چونکہ بات یہاں پہ بات کرنی ہوتی ہے آدھا گھنٹا یہ میں آپ کو بتا دوں جمعہ والے دن سارے کام چھوڑ دیا کرو جمعہ کا جب ٹائم ہو جائے تو سارے کام چھوڑ دیا کرو کسی کام بنے لگا کرو ایک گھنٹہ اگر کوئی دنیا کے کام نہیں کرو تو کیا کیا مدھائی گی بتاؤ اس پہ اللہ نے کیا کہا ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن جلدی جلدی تیار ہو جائے جلدی جلدی تیار ہو جائے اور جمعہ کے دن زہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائے یہاں جو بات شروع ہوتی ہے اس بات شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائے میں کروں کوئی بھی کرے مسجد میں آ جائے پہلے آکے بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا جو اس طرح پہلے مسجد میں آئے گا اللہ اس کے ہر قدم پہ اس کو ایک سال کی مقبول عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے بتاؤ کتنا بدس پیکیج ہے یہ میں نے ایک بار بتائی ہے جمعہ کے لئے حضور اکرم سلسل کی پوری زندگی ہمارے لئے پیکیج ہے پوری زندگی یہ ایک دو باتیں میں نے آپ کو دو باتیں بتائی ہیں تو جو حضور کی زندگی سیکھ لے گا اس کے ہمارے سارے مسائل کا حل حضور کی زندگی میں اور کسی نے کہا نہیں خدا کی قسم ہمیں کسی اور جگہ اپنے مسئلے حل کرنا اگر ہم نے سیکھ لیا کہ کسی اور جگہ سے مسئلہ حل ہوتا ہے ہمارا ہماری زلت کا وہی دن ہے کہ حضور کے علاوہ کسی اور چیز کو سمجھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو سارا کفر کہتا ہے کہ ان سے زیادہ عقل مند آدمی کوئی نہیں دنیا میں آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں بھی مانتے وہ بھی یہ کہتے کہ ان سے زیادہ عقل مند انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے اور اور لوگوں کے باتیں کوڑ کرتے ہیں اور زندگییں سیکھنا چاہتے ہیں کتنی بڑی نالانی کی بات ہمارے پاس قرآن ہے ہمارے پاس حضور کی زندگی ہے یہ ہے ہمارا ضابطہ حیات یہ ہے ہمارے لئے راہ نجات یہ ہے ہمارے لئے کامیابی کا صفق یہ سیکھو اس کے لئے وقت نکالو کہ حضور کی زندگی سیکھنی ہے حضور نے ہر موقع پر عمل بتایا ہے ہر موقع کا عمل بتایا ہے جب بچپن میں بچہ ہو تو کیسے کیا کرنا ہے جوان ہو جائے تو کیا کرنا ہے بڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے ہر وقت کا عمل بتایا ہے اس وقت میں وہ عمال سارے آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں خدا رہا وہ زندگی سیکھ لو سب مسئلے ختم ہو جائے گی ورنہ ورنہ یاد رکھو اگر ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو نہ سیکھا تو لوگ ہمیں استعمال کر جائیں گے لوگ ہمیں استعمال کر جائیں گے اور ہمارا ایک پیسہ مولنے پڑے گا کہیں بھی ہمارا ملک ہے اپنے ملک کے بارے میں اس کے ذمہ دار آپ ہو یہ یوتھ اس کی ذمہ دار ہے ملک کی اگر آپ نے حضور کی زندگی نہ سیکھی اگر آپ نے دین نہ سیکھا تو پھر یہ ملک پاگلوں کے حوالے ہو جائے گا یاد رکھنا آپ جیسی عوام ہوگی بیسے اوپر حاکم بیٹھیں گے آکر یاد رکھنا پھر لوگ لوٹیں گے کیونکہ آپ کو سمجھ ہی نہیں ایک ایک علاقے میں ایک علاقے میں سو لوگ رہتے ہیں اگر سو کے سو سو لوگ جھوٹ بولنے والے ہوں تو ان کا لیڈر جو بنے گا انہیں سو میں سے کسی نے بننا ہے وہ سچا بنے گا ساری ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک لیڈرشپ کیسی آ جائے ہمیں بتایا جارہا ہے کہ لیڈرشپ پہ کیسی آ جائے جو آکر سارا ملک ٹھیک کر دے ایسا لیڈر کہیں سے پیدا نہیں ہوگا یاد رکھنا ہمیں ٹھیک ہونا ہے مجھے ٹھیک ہونا ہے اکیلے آدمی کو مجھے ٹھیک ہونا ہے مجھے ٹھیک کیا مطلب میں نے اپنے دل کا یقین ٹھیک کرنا ہے میں نے اپنے جسم سے نکلنے والے عامال ٹھیک کرنے ہیں میرے دل کے یقین اور میرے جسم سے نکلنے والے عامال پہ پوری دنیا کا دار و مدار ہے یاد رکھو اس میں دو باتیں ہیں دو باتیں اپنے پلے سے باندھ لو خدا راپ دو باتیں پلے سے آج کا دن مجھ سے دو باتیں لے لو ایک تو میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خوبصورت انسان بننا ہے فائدہ پہنچانے والا اپنی ذات کو بھی لوگوں کو بھی تو پانچ وقت کی نماز پڑھو نماز کے بغیر مسلمان مسلمان نہیں ہوتا پچاس نمازیں ہی تھی اوپر سے پانچ لے گئی ہیں تو پانچ پہ اللہ نے وعدہ کیا اپنے نبی سے کہ اے میرے حبیب میں تجھے پانچ نمازیں دے رہا ہوں پچاس تھی پانچ کر دی ہیں پانچ تمہیں دے رہا ہوں اور ساتھ تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں اللہ کے نبی سے کون وعدہ کر رہے ہیں اللہ اللہ بھی حق ذات اللہ بھی سچ ذات اور اللہ کے نبی بھی حق سچ ذات یہ دونوں کے درمیان ایک معایدہ ہو رہا ہے کیا معایدہ کر رہے ہیں اللہ کہ اے میرے حبیب تجھ سے معایدہ کرتا ہوں تجھ سے میں یہ کونٹریکٹ کرتا ہوں کہ یہ پانچ نمازیں تیری امت میں تھے جو بھی جو بھی تیرا امتی ان پانچ نمازوں کو اپنے وقت پہ پڑھنے کا احتمام کر لے گا میں اللہ اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کو اپنے ذمہ داری پر جنت میں داخل کر دوں گا یہ پانچ وقت کی نماز یہ پانچ وقت کی نماز پہ ذمہ داری ہے اللہ کی کس سے؟ اللہ کے نبی سے بادہ ہو گیا کیا مشکل ہے یا کیا مشکل ہے؟ یہ صرف دل کے یقین آنے کی بات ہے کہ نماز سے میرے کام بنیں گے جو نماز پڑھے گا اللہ اس کو ہر قسم کی محتاجی سے فارق کر دے گا یہ محتاجی کسی کا محتاجی دے گئی اس کو اللہ اپنا ہی محتاج بنا لیں گے یہ اللہ سے ہی ڈڑ جائے گا پانچ وقت کی نماز پڑھا اور دوسرے کیا عمال ہیں؟ دوسرے عمال میرے دوستو دوسرے عمال ہیں لوگوں سے ڈڑے ہوئے لوگوں سے ڈڑے باقی عمال لوگوں سے ڈڑے کیا مطلب؟ کہ لوگوں سے معاملات سیکھ لو لوگوں سے اپنے معاملات اچھے کر لو ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو ایک دوسرے سے زیادتی نہ کرو دوسروں کو زلیل رسوا نہ کرو لوگوں کو زلیل نہ کرو لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو لوگوں کو رسوا کرنے کے لیے ان کے عیب تلاش کر کر کے لوگوں کو نہ بتاؤ یہ نہ کرو یاد رکھو میں آپ کو بات بتا دوں مجھے پچیس سال ہو گئے ہیں دین کی طرف آئے ہوئے ہیں میں نے اپنی زندگی کے ان پچیس سالوں میں بڑے 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 لوگوں کو دین کی طرف آتے دیکھا ہے کیونکہ اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں یاد رکھو اس کی نشانی آپ کو بتا دیتا ہوں جس سے اللہ خوش ہوں گے اس کی نشانی کیا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرمائیں گے جس سے اللہ راضی ہو جائیں گے اسے ملک نہیں دیں گے مال نہیں دیں گے چیزیں نہیں دیں گے اسے دین کی سمجھ عطا فرمائیں گے جس سے اللہ خوش ہو جائیں گے اور میں نے ان اپنے پچیس سالوں میں میرے دوستو بڑے بڑے برے چوروں کو ڈھاکوں کو شرابیوں کو زانیوں کو بردماشوں کو دین کی طرف آتے دیکھا ہے لیکن میں نے جن لوگوں کو دین کی طرف آتے نہیں دیکھا وہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے عیب تلاش کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں جو لوگوں کے عیب برائیاں ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں میں اس کی تشہیر کرتے ہیں اگر آپ میری طرح وارد کسٹمر ہیں تو دیرس مورٹس سیلیبریٹ کیونکہ ہم من گئے ہیں پاکستان کے سب سیلیبریٹر اوف یہ گھڑوں کی طرف جو جانے کا نام ملے گھڑاپا جو جیدی سے آرہا ہے آہے اس کا بھی کوئی راج ہے اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ حضرات کے بھی اس کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ